اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جا پڑے مشکل شہے جا پڑے مشکل شہے مشکل کشاہ کا ساتھ ہو اللہ ہو نحمده و نسلم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الأمین المکین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین الحمدللہ تعالی ہم اللہ جلہ مجدہو کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے سلسلہ بار موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور پچھلی کئی نشستوں سے ہمارا موضوع سخن ہے تصوف کی حقیقت و ماہیت اس باب میں پچھلی نشست میں ہم حضرت شیخ ابو عبد الرحمن السلمی ان کی کتاب طبقات الصوفیہ سے تصوف کی تعریف اور اس کی حقیقت و ماہیت کا مطالعہ شروع کیا تھا سابقا نشست میں ہم جمیل اور قدر امام تصوف حضرت شیخ ابو حفظ انیشہ پوری ان کا قول تصوف کی حقیقت و ماہیت کے باب میں بیان کر چکے ہیں جس میں انہوں نے تصوف سارا کا سارا مجموع آداب قرار دیا کہ تصوف پورا کا پورا آداب کا ہی مجموعہ ہے اور ہر وقت کے لیے آدب ہے اور ہر مقام کے لیے آدب ہے اور ہر ہر معاملے کے لیے ایک آدب ہے اور بتایا کہ تصوف یہ ہے کہ ان تمام آداب کو کمال حسن کے ساتھ ادا کیا جائے تو انسان اس حسنِ ادائیگی آداب کے ساتھ مردانِ حق کے زمرے میں شمار ہوتا ہے اور جو ان آداب کو ضائع کر بیٹھے یعنی آداب کی ادائیگی کا حق ادا نہ کر سکے تو وہ اللہ حرب العزت کی بارگہ قرب سے محروم ہو جاتا ہے تو ان تمام آداب کو ظاہر اور باطن میں بطری کے حسن و کمال اڈاپٹ کر لینا اور اس کو اپنی زندگی میں ظاہر اور باطن میں جاری اور ساری کر لینا اس کا نام تصوف ہے اس بات میں پھر میں نے بہت سی مثالیں بھی پچھلی نشیس میں دی تھی صحابہ کرام کی اور آئیمہ فقر کی اور آئیمہ علم کی اور جلیل و قدر صلف صالحین کی کہ کس طرح وہ آداب کو اپنی زندگی میں بتمام و کمال اپناتے اور یہ تصوف کی وہ حقیقت و محیت تھی جس کے چشمیں ان کی مبارک زندگیوں سے پھوٹے آج ہم اسی موضوع کے متعلق کے سلسلے میں حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کا متعلق کر رہے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے اور یہ یہ بات بھی بائی دیوے میں عرض کر دوں اب چونکہ طبقات سلمی اس وقت میرے سامنے ہے میں اس کتاب کا علمی مقام اور حضرت شیخ ابو عبد الرحمن سلمی جو اس کے مسننف ہیں ان کا علمی مقام بھی تفصیل کے ساتھ پہلے بیان کر چکا کہ ان کا حدیث میں مقام کیا تھا علوم قرآن میں مقام کیا تھا فقہ اور عقیدہ میں مقام کیا تھا اور کتنے جلیل القدر آئیمہ حدیث ان کے شاگرد ہیں اور ان کے زملہ ہیں اور کتنے جلیل القدر آئیمہ حدیث سے براہ راست ان کو تلمز ہے اور یہ بھی واضح کر چکا ہوں کہ یہ خود امام سلمی سات سو اجزا تو انہوں نے علم تصوف میں تصنیف فرمائے اور تین سو اجزا انہوں نے فقط حدیث میں مرتب فرمائے اور تعلیف فرمائے تین سو اجزا یہ ان کا مقام تھا اب ان کا طریقہ یہ ہے کہ جس بھی امام کی روایت لاتے ہیں آئیمہ تصوف میں سے کسی کی خواہ حدیث لاتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مر گئی یا کوئی اصل اور قول لاتے ہیں صحابہ اکرام کا تابعین کا اتباع تابعین کا حتی کہ جس صوفی اور جس امام تصوف کا باب قائم کرتے ہیں تو اس کی جتنی مرویات ان کے جتنے اقوال اور اوثار روایت کرتے ہیں وہ بھی کامل متصل سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں یہ جلالت اور سقاحت تھی علم تصوف کی اور آئیمہ تصوف اس طرح ان علم کو اس طرح روایت کرتے تھے اسی احتیاط کے ساتھ جس طرح آئیمہ حدیث احتمام کرتے ہیں یعنی آپ ان کے ہر باب کو دیکھیں تو جس امام تصوف کے نام سے انہوں نے باب قائم کیا ہے چونکہ یہ تذکرہ سوفیہ کی کتاب ہے اور میں نے ارز کیا تھا کہ تاریخ تصوف میں سوفیہ کرام کے تذکرے پر لکھی گئی سب سے پہلی جامع معتبر اور معتمد کتاب ہے اور نہایت سکہ کتاب ہے تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا شیخ جنید بغدادی کا اگر یہ قول روایت کر رہے ہیں تو خود فرماتے ہیں سمئتو محمد بن عبداللہ الرازی یعنی میں نے سما کیا محمد بن عبداللہ الرازی سے یقول سمئتو ابا محمد الجریری اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو محمد الجریری سے روایت کیا اور سما کیا یقول سمئتو الجنید اور وہ فرماتے کہ میں نے خود حضرت جنید بغدادی سے سنا ہر قول کو یہ تو میں نے ایک کوٹ کر دی ہائندہ بھی چند ایک کے نمونے اس طرح میں دوں گا اکثر و بیشتر اقوال کو وہ اس طرح کامل سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تصوف پورے اسناد کے ساتھ روایت ہوتا رہا ہے دیگر علوم دین کی طرح اور روایت کرنے والے صرف صوفیاء اور اولیاء صاحبان کرامات اور صاحبان مجہدات اور ریاضات ہی نہ تھے بلکہ وہ انتہائی بلند درجہ محدث بھی تھے مفسر بھی تھے فقیح بھی تھے صوفی بھی تھے مجتحد بھی ہوتے تھے اور ان کا بڑا بلند مقام عقیدہ اور حدیث اور علم کے باب میں شریعت کے علمیں ہوتا تھا اب وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ جنید بغدادی نے فرمایا تصوف صرف اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر غرض دنیوی سے پاک اور صاف کر لے اگر بندے کا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ خالص ہو جائے اور ہر غرض سے پاک اور صاف ہو جائے یہ وہ تصور ہے جس کو حضیث پاک میں فرمایا گیا انمال اعمال بالنیات وہاں تو سارے عامال آ جاتے ہیں کہ تمام عامال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت کیا ہے اگر نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص ہے تو وہ عمل مقبول ہوگا نیکی بن جائے گا اگر نیت اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہے دنیا کی ہے اور مال و ذر کی ہے تو وہ عمل عبادت نہیں بلکہ دنیا کا عمل کہلائے گا تو یہاں فرماتے ہیں کہ کوئی معاملہ خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہے خواہ معاملات سے ہے خواہ اس کا تعلق مالیات سے ہے انفاق اور صدقات اور خیرات سے ہے اس کا تعلق اخلاق اور آداب کے ساتھ ہے اس کا تعلق ادائیگی حقوق کے ساتھ ہے کوئی بھی معاملہ جب انسان کرے تو ایک تو وہ معاملہ للہ کرے اللہ کے لیے کرے عبادت سے لے کر راستے کی کسی عذیت کو کسی پتھر کو مسافروں کی حفاظت کے لیے ہٹا دینے کے عمل تک کسی سے مل ملاقات کے وقت چہرے پر مسکراہت لانے کے عمل تک کسی غریب کی مدد کرنے کے عمل تک عبادات سے لے کر معاملات تک کوئی بھی عمل انسان کرے تو خالصتاً لوجہ اللہ کرے اور جب لوجہ اللہ کرے اب تصوف کا دائرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ لوجہ اللہ کر کے یعنی اللہ کے لیے اس عمل میں للہیت کو قائم کر کے للہیت کو قائم کرنا تو ہو گیا اور اس سے آگے تصوف جو درجہ احسان کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس عمل کو جب اللہ کے لیے کرے تو چونکہ وہ عمل اور عبادت اللہ کے لیے ہو گئی اب اس اللہ کے لیے کیے جانے والے عمل میں کوئی اور دنیاوی غرض بھی شامل نہ ہو سوائے اللہ کی رضا کے اگر اللہ کی رضا کے لیے خالصتن کیا اور اس کو ہر غرض دنیاوی سے اپنے معاملے کو کلیتاں پاک اور صاف کر لیا تو فرماتے ہیں اس کیفیت اخلاص کا نام تصوف ہے وَأَصْلُهُ أَتْتَعَذُّفُ أَنِدْدُنِيَا اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ تصوف ہے اور اس کی اصل دنیا سے تعذف ہے اب یعنی أَتْتَصَوُّفُهُ وَتْتَعَذُّفُ گویا تصوف دنیا سے تعذف ہے اور دنیا سے تعذف کا معنی کیا ہے یعنی دنیا سے دل کا کٹ جانا دنیا کی رغبت دنیا کا حرص دنیا کا لالچ دنیا کی طلب دنیا کی چاہت اور دنیا کو مطلوب و مقصود سمجھنے کی جو نیت ہے اس کا دل سے نکل جانا دل کا دنیوی اغراض و نیات سے پاک اور صاف ہو جانا دل سے دنیا کا نکل جانا یا من کا قلب کا روح کا دل دنیاوی رغبت اور دنیاوی تلوث سے دنیا میں ملوث ہونے سے پاک اور صاف ہو جانا اس کو تعذف کہتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ تعذف عن الدنیا اس کا نام تصوف ہے پھر حضرت شریخ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ انہوں نے یہاں پر تصوف کے معنی کے لیے حضرت حارسہ کی حدیث کوٹ کی ہے حدیث حارسہ معروف ہے جس کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا امام بحقی نے روایت کیا امام بزار نے روایت کیا جس کو آگے پھر امام حیثمی نے روایت کیا اور کثیر آئیمہ حدیث نے اپنے اپنے طرق اور اپنی اپنی آسانیت کے ساتھ اس کو روایت کیا یہ وہ حدیث ہے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں اب مختصرا یہاں کوڑ کر رہا ہوں چونکہ انہوں نے بیان کی فرماتے ہیں جیسے حضرت حارس نے حضور علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں عرض کیا تھا جب آقا علیہ السلام نے پوچھا کئی ف اسبہ تک یا حارسہ اے حارس تُو نے صبحوں کیسے کی کئی ف اسبہ تُو نے صبحوں کیسے کی انہوں نے جواب میں کہا اسبہ تو مؤمناً حقاً یا رسول اللہ میں نے صبحوں حقیقت ایمان کے ساتھ کی حقیقی معنی میں مومن ہوتے ہوئے یعنی ایمان کی حقیقت کو پاتے ہوئے میں نے صبحوں کی وہ اے رات میری اس حال میں گزری کہ جب صبح ہوا تو میں حقیقت ایمان کو پاتھ چکا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَنْزُرْ مَازَا تَقُولِ اے حارسہ سوچ دیکھ تُو کیا کہہ رہا ہے اِنَّ لِكُلِّ شَيِّنْ حَقِيْكَةً فَمَا حَقِيْكَةُ اِمَانِكَ بتا ہر شئے کی ایک حقیقت ہوتی ہے تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے تُو جو کہہ رہا ہے کہ میں نے حقیقت ایمان کے حال میں صبح ہو کی تو تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے اس کے جواب میں انہوں نے پیارس کیا یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اَزَفَتْ نَفْسِ عَنِ الدُّنِيَا فَأَسْحَرْتُ لَيْلِي وَأَزْمَةُ نَحَارِي کہ میں نے اپنی جان کو اپنے قلب کو دنیا سے کات کر جدا کر لیا ہے یعنی دنیا کو اپنی جان سے اپنے قلب سے نکال دیا ہے دل کو دنیا کے اندر ملوث ہونے سے کلیتا پاک اور صاف کر لیا ہے اور نتیجتا پھر رات جو ہے وہ پھر میں ساری رات بیدار رہتا ہوں اللہ کے حضور عبادات اور اس کی طاعت اور اس کی مناجات میں بیداری میں گزارتا ہوں اور دن پیاس میں گزارتا ہوں یعنی وہ رات کی بیداری میں جو شراب قرب الہی نصیب ہوتی ہے جو شراب محبت الہی نصیب ہوتی ہے جو لذت مناجات کی جو شراب ملتی ہے جو لذت طاعت و عبادت کی جو شراب ملتی ہے اور اللہ کے پکارتے ہوئے اس کی راہ بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اس کی مناجات کرتے ہوئے اس کے حضور دعا اور التجاہ کرتے ہوئے جو لذت آتی ہے جو حلاوت آتی ہے جو کیف و سرور ملتا ہے ایک شراب کی مانند اس سے جو سکون اور روحانی نشہ نصیب ہوتا ہے ایک من پر اس شراب کی لذت و حلاوت کے لیے پورا دن انتظار میں پیاسا گزارتا ہوں کہ رات آئے اور میں پھر دنیا سو جائے اور تنہائی اور رات کی اندھیرے میں پھر اللہ کے حضور میں خلوت نشین ہو جاؤں اور اس خلوت نشینی میں دل کٹ کے دنیا سے پھر مولا کے ساتھ جڑ جائے اور اس تعلق اور وسال اللہ کی قیفیت میں رب کو پکاروں اور مناجات کی لذت سے پھر وہ سکون کی ایک کچشمہ نصیب ہو جو مجھے سہراب کر دے میرے من کو اس سہرابی کے لیے بیتابی میں گزرتا ہے سارا دن اس رات کی معرفت کی قربت کی شراب کے لیے دن بر پیاس میں گزرتا ہے فرمایا تو یہ جو قیفیت ہے جس میں انہوں نے بیان کیا اور پھر فرمایا کہ اس کی وجہ سے میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ انی انظرو الہ عرش ربی بارزہ کہ اب پردے گویا اٹھ گئے ہیں اور میں عرش الہی کو بھی بے نقاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں یہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث کوٹ کی اور فرمایا کہ اصل تصوف کی حضرت حارثہ کی یہ حدیث ہے جس پر حضور علیہ السلام نے پورا جواب سن کر پھر فرمایا تھا کہ عرفتہ تو عارف ہو گیا یعنی تو حقیقت ایمان کو صحیح معنی میں اس کی معرفت تمہیں مل گئی حقیقت ایمان کی معرفت تمہیں مل گئی عرفتہ تو جان گیا حقیقت ایمان کو فلزم قال صلاح سن تین مرتبہ کا نے فرمایا اس حالت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا تھامے رکھنا اور دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے جو انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا عبدن نبر اللہ قلبہو لوگو دیکھو یہ وہ بندہ ہے وہ جوان ہے جس کے دل کو اللہ نے اپنے نور سے روشن کر دیا تو فرماتے ہیں یہ ہے اصل تصوف اور حقیقت تصوف اب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امام سلمی نے آگے قول بیان کیا ہے آگے حضرت شیخ ابو الحسین النوری کا ابو الحسین النوری جلیل القدر آئیمہ تصوف میں سے ہیں اور احمد بن محمد ان کا نام ہے ابو الحسین النوری البغدادی اب وہ بیان کرتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں تصوف ترک کل حضن لنفس یہ بات بھی ذن نشین رہے کہ یہ بھی جلیل القدر ان آئیمہ میں سے ہیں جو تصوف کے مؤسسین تصوف کے بانیان میں سے ہیں ان کو مشائخ القوم کہتے ہیں کہ جو قوم کے شیوخ ہیں آئیمہ ہیں اس طبقہ کے آئیمہ تو تائفہ ہیں فرماتے ہیں کہ تصوف نفس نفس امارہ مراد اس میں نفس امارہ ہے اس کی جو چاہت ہے اور جس چاہت کے ذریعے وہ راہ حق سے بہکتا فسلتا ہے گمراہ ہوتا ہے جس کو قرآن مجید نے کہا وہ بڑی شدید تاقید اور قوت کے ساتھ برائی کی طرف حکم دیتا ہے رغبت دلاتا ہے اور جس کو قرآن مجید نے کہا زینا لنناس حکم الشہوات من النساء والبنین والقناتیر المقنطرات من الظہب والفدت والخیر المصومہ الى آخر ال آیاء وہ زینت نفس کی اور شہوت نفس کی جو انسان کو اکساتی اور اللہ کی اطاعت سے دور لے جا کر معصیت اور گناہ کے ارتکاب پر تیار کرتی ہے پھر میں ایسے تمام حضوظ نفس اور شہوات نفس کو اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دینا اور ترک کر دینے کا معنی بھی سمجھ لیں تصوف میں کہ یوں ترک کر دینا کہ اس نفس کی تمام ضرورتوں کی تکمیل عوامر نواحی شریعت کے تابع ہو جائے یوں ترک کر دینا کہ نفس کی راحت مطلوب نہ ہو شریعت کے حکم کی اور عوامر نواحی کی تعمیل مقصود ہو اللہ اور اس کے احکام کے لیے اس کو ترک کر دینا اس کو تصوف کہتے ہیں اور پھر امام ابو الحسین النوری آپ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ تصوف ایک مقام پر وَسُوِلًا نُورِيُّ عَنِ التصوف کے تصوف کیا ہے فرمایا لَيْسَتْ تَصَوُّفُ رُسُومًا وَلَا عُلُومًا وَلَا كِنَّهَا اَخْلَاقٌ اب پھر ایک اور تعریف کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ تصوف ہرگز نہ تو رسموں کا نام ہے نہ علوم کا نام ہے بلکہ تصوف سارا کا سارا سنتِ نبوی اور شریعتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں اخلاق اور حسنِ سیرت کا نام ہے سارا کا سارا اخلاق ہے اور اخلاق سے مراد اخلاقِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقِ حسنہ مکارمِ اخلاق محاسنِ اخلاق انہیں ظاہر و باطن میں اپنے کمال پر پہنچا دینا اس کا نام تصوف ہے اب اشارہ اس عمر کی طرف کیا ہے کہ اگر کوئی شخص صاحبِ علم ہے مگر خلوکِ حسن سے محروم ہے اس کے ظاہر اور باطن میں اخلاقِ حسنہ کا نور نہیں ہے اخلاقِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی سیرت فنا نہیں ہے مزین نہیں ہے ظاہر و باطن میں علوم اس کے پاس ہیں فرمایہ اس کو آپ عالم کہیے جو چاہیں کہیے وہ صوفی نہیں ہے اس لیے کہ محض کتابی علم سے باتیں کرنے کا نام تصوف نہیں ہے وہ معلومات ہیں جبکہ تصوف معلومات نہیں تصوف سارا کا سارا اخلاق ہے اور پھر فرماتے ہیں اس طرح رسوم ہے تصوف رسم کا پابند نہیں اب آج کل بدقسمتی یہ کہ تصوف کی حقیقت ختم ہو گئی الا ماشاءاللہ تصوف کسرت کے ساتھ جا نظر آتا ہے وہ رسوم نظر آتے ہیں مراسم نظر آتے ہیں اور لوگوں نے بھی کم علمی کی وجہ سے ان مراسم کو تصور سمجھ لیا ہے یعنی اگر تصویر کسی کی ہاتھ میں ہے وہ وظیفہ کر رہا ہے تو لوگ سمجھیں گے یہ تصوف ہے تصویر کا نام تصوف نہیں ہے نہ تصوف میں کہ لوازمات میں تصویر شامل ہے جبہ کبہ لباس لوازمات تصوف کا حصہ نہیں ہے خاص مسند بیٹھنا لوازمات تصوف سے نہیں ہے خاص وضا کتا کا ہلکہ اٹھنا بیٹھنا لوازمات تصوف میں سے نہیں ہے خاص طریقے کی رسوم رسوم مزارات ہوں یا اپنے مراکز ہوں یا خانقائیں ان پر ادا کرنا رسوم کو اس کا نام تصوف نہیں ہے یہ کل کل مراسم ہے اب مراسم میں اگر کتاب السنت اور صوفیاء کے طریق کی مطابقت میں ہوگی اور ہیں تو وہ جائز بھی ہیں یعنی رسوم ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ خلاف دین ہے یہ بات ذہن نشین کرنے یعنی ہر طرف یا افراد ہو جاتا ہے ہر موضوع میں یا تفریت ہو جاتا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اعتدال میں بڑی مشکل سے رہتے اکثر معاملات میں یا افراد کر بیٹھتے ہیں غلوب کر بیٹھتے ہیں اور غلوب کا مطلب یہ ہے کہ مراسم کو تصوف قرار دے دیا اور اس کی حقیقی روح مفقود ہو گئی ختم ہو گئی پھر اعتراضات آئے تفریت کر بیٹھتے ہیں دوسری سمت یہ ہے کہ جب انکار کرنے پر آئے تو مراسم سے چڑے چڑ ہوئی مراسم سے اختلاف اور اعتراض ہوا مراسم رسوم پر اس کا انکار کیا اور اس کے نام پر پھر پورے تصوف اور اس کی حقیقہ اور روح کا بھی انکار کر دی تو یہ تفریت ہو گئی تو ادھر تفریت میں بھی غلوب ہو گیا افراد میں بھی غلوب ہو گیا اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو بات ذہن میں رکھیں کہ تصوف رسوم کا نام نہیں ہے جو آئیمہ تصوف اور آئیمہ ولایت نے کہا جو قدوہ ہیں جو حجت ہیں تصوف کے باب میں کہ رسوم کا نام تصوف نہیں اگر ایک شخص ایک خاص قسم کی رسم ادا نہیں کرتا تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اسے تصوف سے خارج کر دے یا اسے مسلک اہل سنت سے خارج کر دے آج کل تو تصوف تو تصوف رہا آج کل تو حالت ہی ہو گئی ہے کم علمی کی جہالت کی بے خبری کی تنگ نظری کی انتہا پسندی کی کہ علاقائی رسوم کا نام مسلک اور عقیدہ رکھ دیا گیا ہے عقیدے اور رسوم میں بھی فرق نہیں کیا جا رہا عقیدے اور رسوم میں فرق نہیں کیا جا رہا مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں بائی دیوے ہمارے یہاں پاکستان اور ہندوستان میں محافل ملاد کے بعد یا نماز جمعہ کے بعد بعض خاص مواقع پر محافل ملاد محافل ناعت کے بعد کھڑے ہو کر صلاة و سلام پڑھتے ہیں اور آلہ حضرت کا سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام اب بتاتا ہوں افراد کیسے ہوتا ہے تفرید کیسے ہوتی ہے اب پہلے تفرید سن لیجی اب سلام پڑھتے ہیں تفرید تو یہ ہو گیا کہ مطلقا انکار اور اعتراض کرنا رد کرنا اور اس طرح پڑھنے والے کو کہہ دینا کہ یہ بدت ہے یہ جائز ہی نہیں شریعت میں اجازت ہی نہیں یہ افراد ہے یہ بھی غلوب ہے انکار میں اور یہ ناجائز ہے اس لیے کہ سلام پڑھنے میں شریعت نے کوئی منع نہیں کی چاہیں آپ بیٹھ کے پڑھیں آقا علیہ السلام پر صلات و سلام چاہیں کھڑے ہو کے پڑھیں شریعت نے کوئی نہیں وارد نہیں کی چاہیں اکیلے پڑھیں چاہیں اجتماعی طور پر پڑھیں شریعت محمدی میں قرآن و سنت میں کوئی نہیں اور منع وارد نہیں ہوئی کہ بلند آواز سے نہ پڑھیں آپ کی سوابدید پڑھیں چاہیں آہستہ پڑھیں دل میں یہ اللہ کے اذکار کی طرح ذکر ہے تو ذکر جاہرن بھی ہوتا ہے ذکر سرن بھی ہوتا ہے اللہ کے اذکار کی طرح ذکر کھڑے ہو کر بھی ہوتا ہے ذکر بیٹھ کر بھی ہوتا ہے جیسے قرآن مجید نے کہا الَّذِينَ يَذْکُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبٍ اور اجتماعیت ہے وہ لوگ جو کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھ کر بھی کرتے ہیں تو جب اللہ تعالی کا ذکر کھڑے ہو کے بھی کرنا جائز ہوا بیٹھ کے بھی کرنا جائز ہوا تو حضورﷺ پر درود و سلام پڑھنا یہ بھی ایک معنی میں اللہ ہی کا ذکر ہے تو خواہ کھڑے ہو کے پڑھیں خواہ بیٹھ کر پڑھیں قرآن و سنت کی روح سے ایک تو یہ کہ اس پر منع کوئی نہ تھی اور دوسرا یہ فرح نکلی کہ کھڑے ہو کر پڑھنا بھی جائز ہے بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز کسی ایک حالت پر آپ مقید نہیں کر سکتے اونچی آواز سے بھی کر سکتے ہیں جیسے تلاوت قرآن مجید ہے باواز بلند محافل قرآت کا قائم ہوتی ہیں باواز بلند بھی کر سکتے ہیں اور دل میں اکیلے تنہ بیٹھ کے تلاوت تنہ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح حضورﷺ کے لیے نات ہے اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں سو اسی طرح درود و سلام ہے تو جس عمر پر کتاب سنت میں نہیں اور منع نہ ہو اصلا وہ مطلق ہوتا ہے آپ جس طرح چاہیں کریں تو آپ اس کے رد کرنے پر غلوب کیا جن احباب نے تو اس کو کلیتاً بیدت اور ناجائز اور حرام اور خدا جنہیں کیا کیا کہہ دیا یہ ایک انتہا ہوئی اب افراد کا دوشہ بتاتا ہوں سلام پڑھنے والے میں سلام پڑھتا ہوں معافل ملات کے اختتام پر ہمیشہ میرا معمول ہے اور منحج القرآن کے پوری دنیا کے مراکز پر معمول ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں عالم عرب میں بھی پڑھا جاتا ہے مکہ مزمہ میں پڑھا جاتا ہے آج بھی مدینہ طیبہ میں وہاں کے پاکستانیوں ہندوستانیوں کی بات نہیں کر رہا اہل مکہ اہل مدینہ عرب لوگوں کی جو نسلن مکی اور مدنی ہیں وہاں آج بھی معافل ہوتی ہیں اور کھڑے ہو کے محفل کے دوران سیریہ میں یمن میں پڑھتے ہیں یعنی الجزائر میں دنیا کے تمام عرب و عجم کے ممالک میں پڑھا جاتا ہے یہ صرف پاکستان انڈیا کی بات نہیں اور میں پوری دنیا عرب کے ایک ایک ملک میں ایسی معافل میں شریک ہوا ہوں عرب کی جن کے اوپر کوئی ہندوستان کے اثرات نہیں ہیں یہ ایک انگل ہے اب اس میں افراد کیا ہے یہ باتیں تو میں نے ان حباب کے لیے کہیں جو تفرید کر کے اس پر اعتراض کرتے رد و انکار کر کے بلکل کلیتن اس کو خلاف شریعت قرار دے دیتے ہیں یا بیدت قرار دے دیتے ہیں یہ بیدت نہیں چونکہ اس میں کوئی عمر خلاف شریعت نہیں اور اگر کوئی کہے کہ یہ سلام اردو میں کیوں پڑھتے ہیں تو جس طرح ہم ناتیں پڑھتے ہیں بھئی اردو میں تمام لوگ اللہ کی حمد بعض جلسوں میں کچھ لوگ حمد پڑھتے ہیں کچھ لوگ نات خان ہیں حضور کی نات پڑھتے ہیں جس طرح خطاب کرتے ہیں اردو کے دن آپ آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام نے اردو میں تو کبھی خطاب جمع نہیں کیا تھا تو اب ہر مسجد میں پاکستان انڈیا میں جن کی زبان عربی نہیں ہیں اردو میں خطاب ہوتا ہے ممبر رسول پر اسی وجہ سے خطاب کے بعد دوسری آزان کہہ کر پھر نئے سیرے سے مختصر طریقے سے عربی کا خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے الگ پڑھتے ہیں چونکہ عربی میں وہ خطاب نہیں ہوتا اردو میں کرتے ہیں تو خطبہ مسنونہ کے لیے الگ جگہ وقت نگالا جاتا جبکہ عالم عرب میں الگ خطبہ مسنونہ نہیں پڑھتے وہی خطاب ہوتا ہے جو ہم یہاں اردو میں کرتے ہیں وہ عربی میں کرتے ہیں دو عصوں میں اسی خطاب کو یہ خطبہ جمعہ کہتے ہیں تو یہ الگ الگ طریقے اب افراد ہوتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں اس میں افراد کس طرح ہوتا ہے افراد یہ ہے کہ کھڑے ہو کے جس نے سلام آلہ حضرت کا ان کلمات مخصوصہ کے ساتھ پڑھا بعض لوگ اپنی تنگ نظری اور کم علمی کے باعث سمجھتے ہیں کہ اگر یہی پڑھا گیا تو سمجھیں آپ نے سلام پڑھا حضور علیہ السلام پر اور جو اگر اس طرح معمول ان کا نہیں ہے ویسے صلاح تو سلام پڑھتے ہیں قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں یا بیٹھ کے معمول میں مجالس میں پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر بھی پڑھتے ہیں مگر ہر جمعہ کے بعد علتظام نہیں کرتے ہر جلسے ہر محفل کے بعد علتظام نہیں کرتے یہ انداز الگ ہے یہ سمجھنا کہ جس نے اس طریقے سے جو ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں متداول ہے اس طریقے سے سلام نہیں پڑھا گویا وہ حضور پر درود و سلام کو مانتا ہی نہیں اس کا قبول ہی نہیں ہوگا یہ افراد کا جو تصور ہے یہ پھر غلوب ہے اقرار میں تو یہ غلوب ہے اقرار میں وہ غلوب ہے انکار میں یہ دونوں انتہا پسندانہ سوچیں اس لیے کہ بھئی یہ طریقہ ایک خاص حیث کے ساتھ ملجل کے باواز بلند پڑھنا اردو کے نات کے طریق پہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جائز ہے سو فیصد جائز ہے منع نہیں مگر یہ رواج ہے طریقہ ہے پاکستان اور انڈیا میں یہ وجہ وجود ہوا جب دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں تو جیسے عادات بدلتی ہیں رواج بدلتے ہیں کلچر بدلتا ہے وہاں کی کسٹمز بدلتی ہیں وہاں پڑھنے کے طریق اور ہیں وہاں جلسوں میں محافل کے اختتام پہ نہیں پڑھا جاتا وہاں محفل ملاد جب ہوتی ہے تو اس کے وسط میں پڑھتے ہیں اور آخر پہ صرف دعا کے ساتھ اختتام کر دیتے ہیں وہاں بھی کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں مکہ مزمہ میں مدینہ طیبہ میں شام میں مصر میں عرب میں دنیا کے ہر عرب ملک میں فاس تک میں گیا ہوں یمن تک ہر جگہ پڑھتے ہیں اس میں شک نہیں ہے مگر ان کا طریقہ جدا ہے ملکے پڑھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں مگر وہ محفل کے دوران آقا علیہ السلام کے ذکر ملاد اور ذکر ولادت کا آتا ہے تو اس کی تعظیم میں کھڑے ہو کے حضور پر صلی اللہ علیہ السلام پڑھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد پھر نات خانی اور خطاب سب جاری رکھتے ہیں اور جب انڈ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ختم شریف پڑھ دیتے ہیں یہ دعا کر کے تو لنگر کھا لیتے ہیں تو اختتام پر معمول نہیں ہے ایسا اور الگ الگ مولود ہیں ملاد لکھے ہوئے یا عالی عزت کا لکھا ہوا پڑھا جاتا ہے پاکستان اور انڈیا میں مدینہ طیبہ میں مکہ مزم عرب دنیا میں مولود برزنجی پڑھا جاتا ہے اس طرح اور بڑے بڑے اقابر اولیاء آئیمہ اور گزریں ہیں ان کے الگ الگ لکھے ہوئے ہیں ملاد نام عربوں میں ان کے اپنے طریق کے مطابق یہ پڑھے جاتے ہیں تو طریقے الگ ہیں ہمارے ہاں جلوس ہوتا ہے ان کے ہاں جلوس کا رواج نہیں ہے تو سمجھنا یہ رسوم ہیں مراسم ہیں تو مراسم جائز ہوتی ہیں مگر لازم نہیں ہوتی کہ ان کو واجب تصور کر لیا جائے کہ اگر ایک رسم میں انسان کی پرورش ہوئی ہے اس کی سائیکالوجی بن گئی ہے جس کو دیکھے گا کہ وہ اس رسم کو اڈاپ نہیں کرتے وہ سائے گا یہ سنی نہیں ہے اس کو اہل سنت سے خارج کر دے گا یہ بھی افراد ہے اور اس تنگ نظری نے مسئلہ کے اہل سنت کو بہت نقصان پہنچایا ہے بہت نقصان پہنچایا ہے بعض مراسم سے دوسرے ملکوں کے لوگ آگاہ نہیں ہیں ان کے مراسم طور اتوار طریقے آدات customs usages ان کے اپنے ہیں اس کی background میں ان کے political circumstances ہوتے ہیں ان کے social circumstances ہوتے ہیں ان کی اپنی کلچرل چیزیں ہوتی ہیں وہاں جلسے جلوسوں کا سرے سے رواج ہی نہیں ہے شہنشاہیت ہے ملوکیت ہے بادشاہتیں خاندانی وہاں کھلے جلسوں جلوسوں کی اجازت ہی نہیں کسی موقع پر نہیں ہے اس لیے وہ لوگ جلوس سے شراسہ نہیں اگر وہ بارہ ربیو الاول کے دن جلوس نہیں نکالیں گے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس میں عقیدہ نہیں رکھتے نہیں قتم یہ بات نہیں ہے اس وجہ سے کہ وہ جلوس کے طریقے سے آگاہ ہی نہیں ہے ان کے ہاں رواج نہیں ہے جلوس کا ان کے ہاں جلوس کسی اور موقع پر بھی نہیں نکالے جاتے اجازت ہی نہیں ہمارے ہاں چونکہ جلوس ہوتے ہیں ہر شخص کے استقبال کے بھی جلوس ہوتے ہیں اعتجاد کے بھی جلوس ہوتے ہیں پتلے جلانے کے بھی جلوس ہوتے ہیں خوشی پر بھی جلوس ہوتے ہیں غصے اور اعتجاد کے بھی جلوس ہوتے ہیں فتح کے بھی جلوس ہوتے ہیں ہمارے ہاں جلوس ہی جلوس ہوتے ہیں کلچر کا حصہ ہے تو جب ہر خوشی پر جلوس ہوتا ہے روکا جائے یہ کلچرل میٹر ہے سو یہ اجازت ہوگی اس میں شریعت کا کوئی عمر ہو نہیں اس کا دخل نہیں ہے یہ علاقائی طریقے ہیں اور یہ دین میں ان کی گست ہے گنجائش ہے عرب کنٹریز میں اور طریقے ہیں ان کے ملاد پاک کیوں مناتے ہیں محافل کی شکل میں مناتے ہیں میں نے یہ مثال ایک موضوع لیا اس سے میں نے افرات اور تفریت کی مثالیں دی اسی طرح علیہ آزل کے آس ہماری مذہبی زندگی میں اور بے شمار رسوم آ جاتے ہیں تو اصلا رسم میں عرض کر رہا تھا خلاف دین نہیں ہے حج کے دوران جملہ مناسق وہ مراسم ہیں وہ رسوم ہیں مگر اللہ نے ان کو مناسق اور حکام میں شامل کر دیا اب دیکھیں نا تواف کے وقت ہم جو دو چادریں پہن لیتے ہیں احرام تو ایک عجیب رسم ہے احرام نفس عبادت تو نہیں ہے یہ لباس مگر اب عبادت بن گئی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو داخل عبادت کر دی پھر رمی کرتے ہیں کنگریہ مارتے ہیں جب تین دن جا کے تو ایک رسم ہے صفا مروہ میں صحیح کرتے ہیں ایک رسم ہے حتیٰ کہ کعبت اللہ کا تواف کرتے ہیں ساتھ چکر لگاتے ہیں یہ ایک رسم ہے یہ سب سنتیں ہیں یہ سنتیں ہیں جن کو شاعر کہا گیا ہے یہ طریقے ہیں اڈاپٹ کیے گئے ہیں آقا علیہ السلام کی تو سنت یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے یہ رسم دینی بن جاتی ہے تو رسم کا دین کے اندر ایک بنیاد ہے رسم دین میں شامل ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کونسی رسمیں وہ ہیں جو دین کا حصہ ہیں کونسی وہ ہیں جو علاقائی ہیں علاقائی رسمیں ہوں گی تو ان میں جائز اور ناجائز میں امٹیاز کیا جائے گا اور وہ مراسم اور رسوم جو این دین کا حصہ ہوں گے جو مناسے کے دین بن جائیں گے ان میں ناجائز کا تصور نہیں ہو سکتا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دین ٹوٹلی سیریبریشنز کو اور رسوم کو اور یہ جو سیریمونیل ایسپیکٹس ہوتے ہیں دین ان کا خلاف ان کے نہیں ہے ان کا اسلام کے اندر مقام ہے اب اس پر شیخ جنید بغداد چھے حضرت عبو حسین نوری فرماتے ہیں کہ یاد رکھ لیں جب آپ سمجھ گئے اصل حکام اور رسوم رسوم ہیں ان کی ادائیگی کے طریقے کار ہیں تو فرماتے ہیں کہ تصوف کی غرض رسوم سے نہیں ہے تصوف رسوم کا نام نہیں رسوم فقہ میں آ جائیں گی شریعت کے دیگر حکام کے تابعے آ جائیں گی دین کے دیگر حکام کے کسی سبجیکٹ میں رسوم آ جائیں گی انگر فرماتے ہیں تصوف کا سبجیکٹ نہیں کہ رسوم کو ڈیل کرے وہ جائز ہوں گی تو تصوف قبول کرے گا ناجائز ہوں گی تو قبول نہیں کرے گا جیسے شریعت کا حکم ہوگا بیسے کرے گا مگر تصوف اینِ رسوم نہیں ہے اسی طرح تصوف اینِ علوم نہیں ہے حالانکہ تصوف میں علم ہے تصوف خود بھی ایک علم ہے اور تصوف میں قرآن کا علم ہے حدیث کا علم ہے فقہ کا علم ہے شریعت کا علم ہے اخلاق و عداب کا علم ہے تو علوم تو ہیں مگر اسی طرح جیسے رسوم بھی ہیں تو کہنا مقصود یہ ہے کہ شریعت علم اپنی جگہ ایک علم ہے مگر علم جس سورس سے آتا ہے اسی سورس کا ہے اگر قرآن سے آیا تو علم قرآنی ہے حدیث سے آیا تو علم الحدیث ہے فقہ سے آیا علم الفقہ ہے تاریخ سے آیا علم التاریخ ہے عدب سے آیا علم العدب ہے لغت سے آیا تو علم اللغت ہے یہ سارے علوم تصوف استعمال میں لاتا ہے بیان کرنے کے لئے مگر وہ کہتے ہیں کہ نفس تصوف پوچھیں تو نہ وہ علم ہے نہ رسم ہے نفس تصوف اخلاق محمدی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا دین کے جس طرح حصے ہیں تو نفس تصوف سراپا اخلاق نامی مطابعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ظاہر اور باطن میں اور حسن سیرت ہے جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ آقا علیہ السلام نے حلال اور حرام بھی دیا آقا علیہ السلام نے اقامت دین کے حکم بھی دیئے آقا علیہ السلام نے عمر اور نحی کے عقام بھی دیئے آقا علیہ السلام نے عقائد بھی دیئے توحید اور رسالت کے ورائی آخرت کے ساری چیزیں دیں سب کچھ دین میں ہے سب کچھ قرآن میں ہے مگر ساری چیزیں دے کر جہاں تکمیل کی بات کی تو فرمایا میری بیست پوچھتے ہو کیوں ہوئی تو میں مکارم اخلاق کو یعنی مورل اور سپیریچل ویلیوز کو اپنے منتحہ کمال پر پہنچانے کیلئے آیا ہوں کہ انسان ایک بہت بڑا عظیم مورل ایکٹر ایتھیکل سپیریچل ایکٹر بن جائے انسان ایک عظیم مرتبہ کمال پر فائز ہو جائے اور وہ مرتبہ کمال اخلاق کے باب میں ہو اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آقا علیہ السلام کے اللہ پاک نے یہ ایک گوشہ سیرت تھا جس کو اللہ پاک نے اپنی زبان مبارک سے اور زبان علویہ سے خلق عظیم کہا کہ بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں اس سے اخلاق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی خلقی نسبت کو اللہ نے عظمت کے ساتھ تعبیر کیا کہ خلق عظیم پر فائز ہیں تو وہ خلق جس کو اللہ نے عظیم کہا اور وہ اخلاق جس کے محاسن اور ویلیوز کی تکمیل کے لیے آقا علیہ السلام آئے تو امام ابو الحسین عن نوری فرماتے ہیں وہ سراپا مجموعہ اخلاق ظاہر اور باطن میں اپنانا تو اس کا نام تصوف ہے اسی طرح پھر آگے امام ساحل بن عبداللہ التستری ان کا قول لاتے ہیں حضرت ساحل بن عبداللہ التستری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ ان کا پورا نام ہے ساحل بن عبداللہ بن یونس اور تستری ان کی صاحب زیر نسبت ہے ابو محمد ان کی کنیت ہے تو یہ حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب یعنی ان کے مساحبین میں سے ان کی صحبت یافتہ اور فیض یافتہ لوگوں میں سے تو وہ فرماتے ہیں ساحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ فرمون سے پوچھا گیا کہ صوفی کون ہے آپ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس نے تین چیزوں کو اپنی زندگی میں لازم کر لیا گیا ہو اور یہ تصوف ہے فرمائے صوفی وہ ہے جس کی زندگی تین چیزوں پر لازم ہو اور جس نے ان تین چیزوں کو اختیار کر لیا وہ صوفی ہے اور ان تین چیزوں کا مجموعہ اور لزوم یہ تصوف ہے فرمائے حفظ و سر رہی وعداء و فردہی وسیانت و فقرہی جو راز ہے اس کے اور اللہ کے ماہ بین اس کی حفاظت کرنا اللہ رب العزت نے اس کو اس کی جو نعمتیں عطا کی ہیں ساری وہ اللہ رب العزت کی امانت بھی ہیں اس کے راز بھی ہیں ان کی حفاظت کرنا اور اللہ رب العزت نے شریعت میں جو فرائض و واجبات اس پر لازم کیے ہیں ان ساروں کو شاندار طریقے سے ادا کرنا اور اپنی زندگی میں فقر جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا الفقر و فخری فقر میرا فخر ہے اس فقر کی حفاظت کرنا اس کو محفوظ کرنا فرمایا اس کا نام تصوف ہے اور جو ان تین چیزوں میں کامیاب ہو جائے وہ صوفی ہے اور یہ حفاظت کس طرح ہو چیزوں کی حضرت سحل بن عبداللہ فرماتے ہیں وہ یوں کہ اللہ رب العزت کو اپنی نیت کا قبلہ بنا لے اور نیت صحیحہ دل کا قبلہ ہو جائے اور قلب سلیم بدن کا قبلہ ہو جائے اور بدن جو متی اطاعت گزار بدن ہے وہ تمام آزا کا قبلہ ہو جائے اور آزا جو جو جوار عمال سالحہ کا ارتکاب کرنے والے وہ دنیا کا قبلہ بن جائے اس طرح بندہ اپنے سر کی بھی فاظت کرے گا فرائض کی بھی ادائیگی کرے گا اپنے فقر کی بھی فاظت کرے گا فرماتے ہیں اللہ قبلت النیہ یہ تصوف ہے کہ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس طرح اپنے قبلوں کو درست کرے کہ اللہ قبلت النیہ انمال عمال بن نیات کہ عمال کا جیسے دار و مدار نیتوں پر ہے تو نیت کی اصلاح کیسے ہو فرماتے ہیں نیت کی اصلاح تب ہوگی کہ اگر نیت کا قبلہ فقط اللہ ہو جائے اللہ تعالی کو بندہ اپنی نیت کا قبلہ بنا لے تو جس طرح نماز نہیں ہوتی جب تک متوجہ الالقبلہ نہ ہو بندہ جب تک اس کا چہرہ اور اس کا پورا جسم اپنے قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی اس طرح اس کی نیت کبھی صحیح نہ ہوگی جب تک اس کی نیت کا قبلہ اللہ کی ذات نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ اس کی نیت کا قبلہ اللہ ہو جائے اور جب نیت کا قبلہ اللہ ہو گیا تو نیت نیت خالصہ نیت طیبہ ہو گئی نیت مبارکہ ہو گئی نیت مقبولہ ہو گئی تو نیت چکے صحیح بن گئی نیت صحیح تو فرماتے ہیں جب نیت صحیح ہو جائے تو ان نیت قبلت القلب وہ نیت دل کا قبلہ بن جائے دل اپنی خواہشوں اپنی تمناوں اپنی عارضوں اپنے رجحانات اپنے میلانات کا قبلہ اس نیت کو رکھے ہر کام میں اس نیت کو رکھے جس نیت کا رخ اللہ کی طرف ہے تو قلب بھی اسی لائن میں اسی کتار میں سمر گیا اور فرمایا جب یہ ہو جائے تو قلب قلب سلیم ہو جاتا ہے وہ قلب قلب منیب ہو جاتا ہے وہ قلب قلب مشاہد ہو جاتا ہے فرمایا قیامت کے دن فقط اسی شخص کو نفع نصیب ہوگا اور وہی شخص نفع آور ہوگا جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کے حاضر ہوا سلامتی والا دل لے کے آیا تو اگر نیت صحیحہ دل کا قبلہ بن جائے تو قلب قلب سلیم ہو جاتا ہے اور پھر فرمایا والقلب قبلت البدن جب قلب سلیم ہو جائے اور قلب بھی اپنی نیت کی طرح اللہ کی طرف راغب اور راجے ہو جائے دل بھی تو وہ دل سلیم بھی ہوتا ہے اور قلب قلب منیب بھی ہوتا ہے تو قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا کہ قیامت کے دن کا نفع قلب سلیم کے بغیر نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف منیب انعابت سے ہے کہ جو دل اللہ کی طرف راجے ہوگا وہی اس قرآن کی نصیت پائے گا اور اسی کو خشیت نصیب ہوگی اسی کو ہدایت نصیب ہوگی جو قلب قلب منیب ہوگا جس قلب میں انعابت اللہ ہوگی اسی کو خشیت ملے گی اسی کو ہدایت ملے گی اسی کو خشو و خضو اور اسی کو تذکر نصیب نصیب ہوگی تو فرمایا جب قلب ایسا ہو جائے تو وہ بدن کا قبلہ بن جائے اب بدن کا قبلہ کا مطلب ہے کہ بدن چونکہ ظاہری کام کاج کرتا ہے عامال کرتا ہے حرکات و سکنات کرتا ہے بدن اور بدن تابع ہے دل کے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا القلب یعنی فرمایا کہ یہ پورے جو جوارے ہیں جسم آزاں ہیں جسم کے یہ سلطنت ہے اور القلب ملک ہاں دل اس کا بادشاہ ہے جسم اس کے تابع ہے تو چونکہ جسم اور اس کے آزاں دل کے تابع ہوتے ہیں تو فرمایا والقلب قبلت البدن جب قلب منیب ہو جائے اللہ کی طرف راجے ہو جائے قلب سریب ہو جائے تو وہ پورے بدن کا قبلہ بن جائے تو بدن کبھی اللہ کی طاعت کے خلاف نہیں جا سکتا اور بدن کے جوارے اس کی طاعت کے بغیر نہیں جا سکتے اور ایسا بدن اور اس کے جوارے اس کے آزاں جو اللہ کی اطاعت میں مصروف رہ جائیں اور جن سے معصیت اور گناہ اور نافرمانی کا ارتکاب ممنوع ہو جائے ناممکن بن جائے فرمایا جب بدن کی یہ حالت ہو تو ایسے بدن اور جوارے کو قبلت الدنیا بنا لے بندہ وہ پھر دنیا کا قبلہ بن جائے یعنی دنیا پھر اس کو فالو کرتی ہے دنیا اس کو فالو اس کی متی ہو جاتی یہ وجہ ہے کہ پھر وہ صوفی اور وہ اہل اللہ اور صاحب قلب سلیم اور صاحب قلب منیب اور صاحب قلب مشاہدہ پھر وہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن جاتا ہے کیوں؟ کہ اس کا وجود قبلت الدنیا ہوتا ہے یعنی پھر وہ بندہ دنیا کو اپنا قبلہ نہیں بناتا وہ خود دنیا کا قبلہ بن جاتا ہے یعنی وہ دنیا کے رخ میں دنیا کے پیچھے پیچھے نہیں چلتا بلکہ دنیا اس کو فالو کرتی ہے دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے تو فرمایا اگر یہ حال نصیب ہو جائے اس حال کا نام تصوف ہے اور اس حال کو پا لینے والے کا نام صوفی ہے آج کی گفتگو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ موضوع اگری نشست میں پھر جاری رہے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا اللہ حُو اللہ حُو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جا پڑے مشکل شاہے جا پڑے مشکل شاہے مشکل کشاہ کا ساتھ ہو